پاکستان فیڈرل یونین آف چنرلس کا حکومت کو بہتر گھنٹے کا الٹی میٹم سیکٹری چنرل پی ایف یو جے رانہ نازن نے کہا بہتر گھنٹوں میں ای آر وائی کی نشیات بحال اور صحافیوں پر مقدمات ختم نہ کی گئے تو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھن نہ دیں گے یہ اعتدار ای آر وائی کے بحالے تک چاری رہے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاملہ صرف ای آر وائی کا نہیں آزادی صحافت کا ہے سب کو اکٹھا ہونا ہوگا بہتر گھنٹوں کے اندر اندر پورے پاکستان میں ای آر وائی کی نشیات بحال نہ ہوئی ای آر وائی کا جو ان دنوں میں نقصان ہوا ہے اگر انہوں نے نقصان پورا نہ کیا انتقامی کاروائیاں بند نہ ہوئی اور ای آر وائی کے جو صحافی جن پر مقدمات درجہ ہے اگر یہ مقدمات واپس نہ دیئے گے تو پھر پاکستان فیڈرل یونین آف چنرلس کا ہے وہ بلکل برکور اتجاز کرے گی ہم اسرام آباد صرف مارچ کریں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے بھائی دلنا دیں گے اور اس وقت تک دہا دے کے وہاں بیٹھیں گے جب تک ای آر وائی کی نشریہ ڈال نہیں ہوتی ای آر وائی کا منا نہیں ہے یہ پاکستان میں ازادی صحافت کا معاملہ ای آر وائی کو کسی اور کو بھی اس نشانے پر رکھا جا سکتا ہے یہ ایک صحافی برازی کی جنگ ہے اس کے لئے سب کو کٹھا ہونا چاہیے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لئے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لئے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لئے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر